جیسی رام سوگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل دھرم کی باتے پر ورتوان سب میں میں کسی بھی بیکتی کی سب سے بڑی عوض سکتا ہے دھن اگر دھن کے ساتھ ساتھ سکھ بھی ہو تو اس کا کیا کہنا اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوان سری رام کی کرپہ ہو تو اس کا کیا کہنا تو چلیے ہم آج آپ کو رام سری تمانس کی ایک ایسی چوپائی بتائیں گے جس چوپائی کو اگر آپ اسمرن کرتے ہیں بھگوان سری رام کے سم مکھ پیٹھ کر بولتے ہیں تو اس چوپائی کا اسمرن اس چوپائی کا جاپ آپ کو دھن پرابتی میں سہیو کرتا ہے اور دھن کے ساتھ ساتھ آپ کو سکھ اپلبد کراتا ہے اور وہ چوپائی آنگے کیا کہتی ہے کہ وہ بیکتی سکھ کو بھوگ کر دھن کو پا کر اس کے بعد بھگتی پوروک طریقے سے بھگوان سری رام کے چرن کملوں میں بھگوان سری رام کے پرم دھام کو جاتا ہے تو چلیے ہم آپ کو ایک بہت ہی دیب بہت ہی سندر رام سری تمانس کی چوپائی بتائیں گے جس چوپائی کا پاٹھ نشتی تشیمانی جیون میں سکھ سمپتی پردان کرانے والا ہے رام تریت مانس کی اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور کمنٹ میں جیسے رام شروع لکھے گا رام تریت مانس کی ویڈیو پائی جو آپ کو سکھ سمپتی دلائی کی ویڈیو پائی ہے جسا کام نرسونا ہی جگاوہ ہی سکھ سمپتی نانا بھی دیپاوہ ہی سر دورالب سکھ کاری جگمہ ہی انتکال رگ پتی پور جائیں جو منصف سکام بھاو سے سنتے اور گاتے ہیں وہ انیکو پرکار کی سکھ اور سمپتی پاتے ہیں وہ جگت میں دیو دورالب سکھوں کو بھوک کر انتکال میں سری را گناہ جی کے پرہم دھام کو جاتے ہیں سکھ سوامی تلسیدہ جی سری رام شریعت مانس میں لکھتے ہیں تو اگر آپ کو بھی سکھ سمپتی کی اچھائی تو اس چھوپائی کا جاپ کریں اور پرکو سری رام چندر جی کے چرن کملوں میں اپنا دھیان لگائیں جائے سری رام